آپ کو گزشتہ عید مبارک سب کو ہمارے اسمبلی کے آپ کو مبارک سعداد صاحب آپ کو عمرہ مبارک آپ کو گزشتہ پی ایس ڈی بی کا لیپ سونا بھی مبارک جناب سپیکر اگست دوہزار اٹھارہ میں اس اسمبلی کے تمام راکین نے الف لیا بلوچستان میں بلوچستان کے گمبیر مسائل بلوچستان کے کرمناک جو حقیقتیں ہیں دردناک حقیقتیں ہیں ان کو ہم اپوزیشن کے عراقین مسلسل اس اسمبلی کے فورم پر بڑے مدلل انداز میں اپنے حکومتی عراقین اور دوستوں کے سامنے لاتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر ہم بلا تفریق ہم کسی احسیت کے کسی حکومتی عودے کے احسیت کے جب یہاں بیٹھتے ہیں ہم سب کی احسیت ایک ممبر کی ہوتی ہے برابری کی بنیاد پر اور آپ کو یاد ہوگا شاید بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں یا بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ میں یا بلوچستان کی صوبہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلسل ایک سال تک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان یعنی بلوچستان کی ترقی کا جو جامعہ منصوبہ ہے اس میں جو فلوز ہیں اس میں جو خامیہ ہیں اس میں جو گیپ ہے اس کی ایت ساخ اور اسٹرکچر میں جو فالٹس ہیں ان کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تاکہ بلوچستان کو ایک اچھی طویل المیاد مستقل مزاج اور بلوچستان کو ایک ایسی پی ایس ڈی پی یا ترقی کا ایک جامعہ منصوبہ دیں تاکہ کم از کم ہم دنیا کے باقی قوموں کے برابر تو نہیں آسکتے لیکن کم از کم یہ اپنے امسایہ صوبوں کے تو برابر آ جائیں جہاں امارے لوگ ابھی برئی علاج اور موالجے کے لیے جاتے ہیں جہاں ابھی بھی امارے لوگ اپنا پیٹ کار کر اپنے بچے تعلیم کے لیے بیچتے ہیں جہاں پر امارے بے روزگار نوجوان ابھی تک دیاری کرنے ریڑی چلانے بوٹ پالش کرنے جاتے ہیں اپنے امسایہ ملک ایران جاتے ہیں ہم نے کہا کم از کم یہ ہے کہ یہ حکومت نوجوان اور اچھے منتخب عراقین پر مشتمل ہے اور ہم تفصیل کے ساتھ اس پر بیس کریں گے لیکن افسوس کی بات ہے جناب والا کسی دن کا بھی اخبار دیکھ لیں کتنی تل خقیقت ہے بلوستان کی تصویر بلوستان کا کرب اس خلجی نوجوان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوستان میں مایوسی محرومی کی صد تک پہنچی ہے عید کے دوسرے دن بے روزگاری بدحالی غربت افلاس اور مایوسی کے باعث ایک نوجوان اپنے معصوم بچوں کو قتل کر کے اپنی بیوی کو قتل کر کے اور خود بھی خودکشی کر کے یہ بہت بڑا پیغام چھوڑ جاتا ہے بلوستان کے لئے سردار کوئی بھی مسئلہ ہو ام اور آپ اگر عزرت عمر کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے طرز حکمرانی نہیں کر سکتے کم از کم آپ اس ملک میں صوبے میں آپ کو خدا تعالیٰ نے چھوٹی موٹی حکمرانی دی ہے کسی کا درد کسی کا کرب کسی کا عمل اس کے کتنے بھی پہلو ہوں لیکن اس طرح کے افسوسناک پہلو اور گلی گاؤں پوچھے میں بلوستان میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں مایوسی کا یہ عالم ہے تعلیمی آفتہ لوگ اپنی ڈگریان اٹھا کے ہمارے سامنے اس اسمبلی کے آکے جلانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے خاران میں سے عید کے دن ایک نوجوان ایران میں ازاروں کی تعداد میں خاران سے لوگ ایران میں پڑے لکھے لوگ بوٹ پالش وہاں پر کوئے کودنے کا کام چوکیداری کا کام کچھرے اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان جو مائیگیری کیلئے گیا تھا اس کی کشتی وہاں پر ایک باڑ سے ٹکرائی اس کی لاش ابھی تک سات دن سے زائدان کے آسپیٹل میں پڑی ہے لانے کے لیے ہم موتاج ہیں یہ دردناک اور کربناک بلوستان کی تصویر یہ اور آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایسا دن نہیں جاتا بلوستان کی سڑکوں پر یہ جو پول سرات بنائے گئے ہیں پول سرات کی طرح بھی سب زیادہ پتلے جو بلوستان کی سڑکیں ہیں روزانہ یہ جنابیوال آج کا اخبار ہے وندر جام صاحب محترم کا علاقہ ہے تیز رفتار وین ٹرک سے جا ٹکرائی ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بہار کسی اور صوبے میں ایک ہی نسل کے ساتھ جانور بھی اگر علاق ہو جائیں تو اس پہ واویلا مجھ جاتا ہے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بہارک ہو جاتے ہیں اور ہم یہاں پر سیاست سیاست کیلتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کیلتے ہیں ہم خدا وائد شاید ہیں جس دن ہم نے پی ایس ڈی پی دو ازار اٹارہ اور انیس پر بحث کی ابتدا کی ہم نے اسی نکتہ نظر کو مد نظر رکھا کہ بلوچستان کو ایک طویل المیاد ترقیاتی پالسی چاہیے جس کے تحت بلوچستان میں جو چیاسی فیصد غربت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے بلوچستان میں اٹھارہ لاکھ بیروزگار ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے بلوچستان میں انسانی وسائل زیرو فیصد زیرو فیصد یعنی ترقی کی اس کی شرح ہے یعنی ہم کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں کر پا رہے ہیں جو دنیا کی کسی اچھی انڈسٹری میں دنیا کی کسی اچھی ادارے میں دنیا کی کسی اچھی امسایہ ملک میں جا کے کام کر سکے ہم بلوچستان پہلے میڈلیسٹ کا میڈلیسٹ جو ہے بلوچستان کا ہمارا باسکٹ ہوا کرتا تھا ہمارا فود باسکٹ تھا ہمیں وہاں سے روزی روزگار اور خورات ملتا تھا آج پورے بلوچستان سے ماں صرف اونٹ چروانے کے لئے کچھ نوجوان جاتے ہیں بلوچستان کے بلوچ اور پشتون نوجوان باقی نہ تو ہم انجینئر بیج سکتے ہیں نہ تو ہم اگریکلچرز بیج سکتے ہیں نہ ہم ڈاکٹر بیج رہے ہیں نہ ہم ایکسپرٹ بیج پا رہے ہیں یہ خامیہ جنابے والا اسی پی ایس ڈی پی کی ہیں جب تک آپ بلوچستان کے اندر ایک جامعہ ترقی پہلو نہیں بناتے بلوچستان میں بدمنی غربت افلاس محرومی خودکشیاں یہ جاری رہیں گی اور یہ بلوچستان کی کچھ اقیقتیں ہیں جنابے اللہ حسین دارڈر حب میں جنابے سپیکر صاحب دو ازار اٹھارہ انیس کی پی ایس ڈی پی تین سو اٹھاسی عرب روپے کی تھی اس میں ہم غیر ترقیاتی خراجات کو نکال دیتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے ہیں گوہ کہ اس میں بھی بہت سے فالس ہیں فلوز ہیں لیکن جو ترقیاتی جو امارا عصہ تھا وہ اٹھاسی عرب روپے کا تھا ہم اسی دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک منی بیجٹ لائیں آپ بلوچستان اسمبلی میں ایک کنسلٹیٹو پروسس کے تحت جو پی ایس ڈی پی گزشتہ حکومت نے بنائی تھی جنابے والا میرے خال میں تو جو کنسلٹیٹو پروسس کے تحت ایک پی ایس ڈی پی بننی تھی وہ نہیں بن سکی تھی آپ اس اسمبلی میں لے آئیں اگست و سپٹمبر میں ہم نے یہ مشورہ دیا وہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے بلوچستان کے ایک تقریبا ساٹھ سے باسٹھ عرب روپے لیپس ہوئے اب لیپس کیا ہے کوئی بجٹ پاس کرتا ہے وہ ایک کمیٹمنٹ ہے یہ لیپس ہوتا کیا ہے یہ لیپس کمیٹمنٹ ہے وعدہ ہے اگر کوئی وعدہ کر کے وفا نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں جنابے سپیکر بدعیدی کہتے ہیں غلط وعدے غلط منصوبے بنا کے امنے لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں پی ایس ڈی پی کی کتاب میں کہ ہم آپ پہ ایک سال میں اٹھاسی عرب روپے خرچ کریں گے وہ اسمبلی بتاتی ہے بعد میں جنابے والا پولے سار کے بعد بیس عرب روپے خرچ ہوتے ہیں ساٹھ عرب روپے لیپس ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے عوام کے ساتھ اس فورم کے تحت جو وعدہ کیا جو کمیٹمنٹ کی آپ اس کمیٹمنٹ پر پورے نہیں اترے تو جب آپ کسی کمیٹمنٹ پر پورا نہیں اترتے ہمارے معاشرے میں اس کی سزا ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے کوئی اعتصاب ہوتا ہے ہے کوئی میکنزم اس ملک میں میں سمجھتا ہوں اس خلجی کا اس کے معصوم بچوں کا سڑکوں پر مرنے والے انسانوں کا سب کا خون ان آکموں کے اوپر ہے جو وہ کمیٹمنٹ پورا نہیں کر پاتے ہیں اگر وہ سات عرب روپے کسی نہ کسی طریقے سے خرچ ہوتے تو میں یقین سے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں کسی حد تک دو سے چار پرسنٹ تک جو ہے آپ کا مسکر بلوچستان میں مایوسی اور محرومی کو ختم کر پاتے لیکن افسوس کے بعد کہ ہم وہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ازار اٹھارہ انیس شاید مورنخ اس بات کو ضرور لکھیں گے کہ یہ اکانٹیبلیٹی کس کی ہونی چاہیے حکمرانوں کی ہونی چاہیے حکومت وقت کی ہونی چاہیے بیروکریسی کی ہونی چاہیے اسلام آباد کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پیسے نہیں دیئے یا سب کا حکمرانوں کی جنہوں نے ایسی غلط پی ایس ڈی پی بنائی تو اگر آپ اچھی پی ایس ڈی پی بنائیں گے آپ آنے والی سات سے آٹھ دنوں میں آپ ایک بجٹ پیش کرنے والے ہیں اسی ایجنڈے میں ہیں دوہزار انیس اور بیس کا آپ دوبارہ ایک کمیٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ ایک کمیٹمنٹ جب کرنے جا رہے ہیں ہم نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ جنابے والا بلوچستان کی ترقی کیوں رکی ہوئی ہے بلوچستان میں معاشی اور معاشرتی ترقی کا جو نمو ہے یا شرع ہے جو ریٹ ہے جس کو کہتے ہیں وہ کیوں بلکل سکوت اور جامع جو وہ کیا کہتے ہیں جموت کا شکار ہے وہ اس لیے کہ آپ جو انپوٹ ہے آپ کا آٹپوٹ اور آٹکم سے ریلیٹڈ نہیں ہے دنیا کے اندر منیجمنٹ کا فانیشل منیجمنٹ کے جو فریم ورک بنتے ہیں پروجیکٹ منیجمنٹ کا ہوتا ہے بجٹ میکنگ کا پروسس ہوتا ہے وہ چند اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے جب آپ 388 ارب روپے 390 ارب روپے بے شک آپ کا بجٹ 420 ارب روپے کا ہوگا یہ بیسہ ہے اس کو کہتے ہیں انپوٹ آپ کا آٹپوٹ اور آٹکم کیا ہے آپ کا ریزلٹ کیا ہے کیا ابجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں 420 ارب روپے بلوچستان میں ایک سال خرچ کر کے آپ کے پاس کون سا بینچ مارکنگ ہے کہ بلوچستان میں 86 فیصد غربت ایک سال میں 420 ارب روپے ڈالنے سے اتنی فیصد کم ہو جائے گی آپ نے اپنے بجٹ میں کیا ایسا انڈیکیٹر دکھایا ہے بنایا ہے آپ نے کون سا انڈیکیٹر بنایا آنے والے بجٹ کے لیے کہ بلوچستان میں 18 لاکھ نوجوان کوئی اور خلجی اپنے معصوم بچوں کو پھر جو ہے عید کے دن زباہ نہ کر پائے قتل نہ کر پائے شہید نہ کر پائے کیا آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے کہ آپ بلوچستان کے 18 لاکھ نوجوانوں کو آنے والے ایک سال میں کس طرح ملازمتوں میں یا ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں گے یا ان کی انسانی وسائل کی ان کی ترقی میں قرار رہا کریں گے کیا آپ کے پاس کوئی بینچ مارک ہے کہ بلوچستان میں 50 فیصد 52 فیصد بچے خضائیت سے محروم ہیں جو کل کی اکنومک سروے رپورٹ میں اخباروں کی زینت بنی ہے بلوچستان کے لیے سب سے بڑی بدنامی کی وجہ ہے کہ بلوچستان خضائیت سے محروم لاغر بدن چھوٹے پن چھوٹے قد کا جو ہے شکار والے بچے دنیا میں سومالیہ کے بعد سب سے زیادہ بلوچستان میں پائے جاتے ہیں کیا آپ نے بینچ بارکنگ کی ہے کہ میں 420 ارب کو یہ میرا انپٹ ہے یہ میرا اوٹپٹ ہوگا یہ میرا اوٹکم ہے اور یہ میرا ریزلٹ ہے کیا آپ نے کوئی اس طرح کی بینچ بارکنگ آپ نے اسمبلی میں بجٹ سے حوالے سے کیے نہیں کیے کیا آپ نے 420 ارب روپے جو جگانے جا رہے ہیں آپ نے جنابے والا کوئی بینچ بارکنگ کی ہے کہ ہمارے یہ خاندان کے خاندان جو سڑکوں پر محترم اسد صاحب 22 لاشیں لے کے گئے اسی ایوندر اور لس بیلا سے سات لاشیں آج گئیں کلہ صحیف اللہ میں عید کے دن آٹھ سے نو لاشیں ایک ہی خاندان کے گئے کوادر میں ترپت میں خاران کسی بھی علاقے میں آپ کہیں ہم جہاں بھی فاتحہ خانی کرتے ہیں بڑھنے جاتے ہیں یا تو وہ موتلٹی ریٹ نوجوان ہماری مائیں بہنیں زچگی اور بچگی کے دوران مر رہی ہوتی ہیں یا جو ہیں ہمارے نوجوان وہ سڑکوں پر ان کی لاشیں ایکسیڈن کی وجہ سے گر رہی ہوتی ہیں کیا آپ نے کوئی بینچ مارکنگ کی ہے کہ میرے پاس بلوچستان میں اتنی سڑکیں ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے ان علاقوں میں آج ساتھ زیادے ہیں میں ٹرافک روڈز انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کو روکنے کے لیے یہ یہ میرے پاس جو ہے ایک جامعہ پلان ہے اور جنابے والا اسد بلوچ یہاں بیٹھیں میں نے یہ کسپیچ تھی شروع دنوں میں میں نے کی تھی بلوچستان میں بجلی کی صورتحال پر جو صوبہ ابھی بھی گیس کے حوالے سے کوئی کہ امار ساتھ پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ سب سے بڑی زیادتی کر رہا ہے کہ ہمیں مونیٹر بھی کرنے نہیں دے رہا کہ بلوچستان کتنی گیس پروڈیوس کرتا ہے ہماری گائے ہیں دودھ دیتی ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کتنے لیٹر دودھ دیتا ہے وہ خود لے جاتے ہیں ناپتے ہیں اگلے سال اٹھارہ فیصد آگئی انیس فیصد آگئی ہمارے پیسے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کسی بھی حکومت نے کیسے اچھی ہم پیدا کرتی ہیں آئی ایٹنگ ویلیو بجلی بلوچستان میں تین پاور پلانٹس ہیں اب کو ہے اچھ ہے اور آپ کا ابھی بولاکوستل پاور پلانٹ کوئٹ آم ہے تو ازار چھے سو میگا وارٹ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں چھار سو پانچ سو میگا وارٹ کے قریب بجلیہ میں استعمال کرنے نہیں دیا جاتا مکران کی صورتحال حکومتی عراقی نے بتائی کیا آپ کے پاس چار سو بیس ارب روپے خرچ کر رہے ہیں یہ کالونی نہیں ہے یہ نو آبادی نہیں ہے یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سیاسی قیادت کو چاہیے کہ جب چار سو بیس ارب روپے کا بجٹ بنا رہے ہیں کیا آپ نے بیلچ بارکنگ کی ہے کیا آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ میں بلوستان کو اس بجلی کے عذاب سے نکالوں میں بلوستان میں سولہ گھنٹے کی اٹھارہ گھنٹے کی اس بجلی کے عذاب سے نکالوں اس کے لیے آپ نے بیلچ بارکنگ کی ہے آپ کتنے پاور اسٹیشن بنائیں گے آپ بجلی کے پیداوار کے کتنے منصوبے بنائیں گے یہ جنابے والا میرے پاس یہ وائٹ پیپر ہے حکومت بلوستان کا اپنا بیس ازار میگا وات بجلی پیدا کرنے کی گنجائش صرف ایک چھوٹے سے کوریڈور میں جس کو نوکنڈی معاشقیل کوریڈور کہا جاتے ہیں بیس ازار میگا وات ونڈ ون آف دی چیپسٹ اور وہ کیا کرتا ہے کہ انوارمنٹ فرنڈلی بجلی جو ہے آپ صرف بیس ازار میگا وات پیدا کرنے ہیں عزتدار لوگ بیٹھے ہیں پیک مانگتے ہیں کیس کو آپ کو کہتے ہیں لیٹر لکھو اس کو کہتے ہیں لیٹر لکھو آپ کو کہتے ہیں اس کو بلاو یہ زندگی ہے کسی فیڈرٹنگ یونٹ کے انسانوں کی اور لوگوں کی اس طرح جیتے ہیں قومیں تیس سال چھالیس سال آپ کو ہو گئے آپ کے بچوں کو بلپ تک نہیں ملتی چھڑاک کی روشنی تک نہیں ملتی ممبتی کے پیسے لوگوں کے گھروں میں نہیں ہیں پڑھنے کے لیے آسپیٹلز میں آپریشن کے لیے زمینداروں کو اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے مسجدوں میں وضو کے لیے ماہوں اور بہنوں کو اپنے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اسی بجلی کی بدولت آپ کی کیس لی جاتی ہے تو آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ بجلی کے لیے آپ ایک لیٹر لکھ دو کیس کو کہ چیف کو ادھر بلالو اس کو یہ زندگی ہوتی ہے اسی لیے جنابے والا یہ جو چار سو بیس عرب روپے ہم یہ سی لیے روتے تھے کہ اس اسبلوچستان کو اس محرومی سے اس غربت سے اس بیک مانگنے کے طریقے سے نکالنا ہے اور اس کے لیے ہم نے آپ کو کہا کہ کچھ پرنسپلز ہیں کچھ اصول ہیں ایک جامعہ منصوبہ بنانے کا جموکرسی میں جام صاحب نے کل بیان دیا تھا جموکرسی میں بجٹ بیکنگ میں کہتا ہے کہ اپوزیشن کو پتا نہیں ہے بجٹ کیسے بنتی ہے کیابنٹ پاس کرے گا یہاں منظوری کے لیے پیش ہوگا پیش ہونے کے بعد دس دن بیس کریں ہم نے آپ کو کہا جنابے والا دیباکرسی الیکشن کا نام نہیں ہے کہ ماہیں بینیں دوپ میں آ کر ہمارے لیے ووٹ دیں اس کے بعد گروں میں جائیں ان ماہوں بینوں نے جو دوپ میں ہمیں اور آپ کو پچیس جولائی کو ووٹ دیا جمہوریت اس کا نام ہے جب آپ بجٹ بنا رہے ہیں چھ مہینے پہلے آپ ایک ایک آدمی کے علاقے میں جاتے ہیں تحصیل کی سطح پر یونین کانسل کی سطح پر ڈسٹرک کی سطح پر پوری دنیا میں پریکٹس ہے ڈیموکریٹک بجٹ میکنگ پروسس جس کو کہتے ہیں پاتیسپیٹری بجٹ میکنگ پروسس آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ خاران میں آپ کی ترجیح کیا ہے اس سال کی آپ پانی سے محروم ہیں بجلی سے محروم ہیں گیس سے محروم ہیں روزگار سے محروم ہیں سڑکوں سے محروم ہیں آپ اپنی ان کی محرومی کو جامعہ طریقے سے نوٹ کرتے ہیں آپ کے پاس بیروکرسی ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے ایک بہت بڑا تیلنٹڈ ہمارے ساتھ برگیڈ ہے سیکٹریٹ میں جس پہ تین سو جو ہمارا تین سو بیس کے قریب ارہ روپے کا حرب جو ہمارا نون ایکسپینڈیچر کا ہے یہ آپ کا سارا یہ آپ کا برگیڈ ہے آپ کی فوج ہے آپ کی طاقت ہے آپ کے دماغ ہیں آپ کے ہاتھ ہیں ہر موقع میں بیٹھا ہے ایک جونئر کررک سے لے کر ایک چیف سیکٹری اور بیروکرسی کے لیول تک یہ بلوچستان کے جو ہیں پرزے ہیں ایک ڈیموکرٹک لیڈر جو ہے ایک ایسا میکنزم بناتا ہے ان کے سب کو اچھی طریقے سے استعمال ملا کر گر کوچے گلیوں میں جاتا ہے ان کی ترجیہات پوچھتا ہے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اٹھارہ اٹھارہ گینٹے کی ٹرائنگ روموں میں میٹنگوں سے بلوچستان کی تقدیب نہیں بدلنے والی ایک سال کی پی ایس ڈی پی دوبارہ دور آ رہا ہوں دس دفعہ دور آیا ہے ایک سال کی پی ایس ڈی پی چھوڑی ڈکیٹی کے لیے اچھا ہے ایک سال کی پی ایس ڈی پی چھے مہینے سات مہینے کے بعد لیپس ہونے کے لیے اچھا ہے ایک سال کی پی ایس ڈی پی بلوچستان میں مایوسی محرومی اور میکیومی ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے میں اس لئے ہم نے اجلاس ریکوزٹ کیا سلام بلوچ صاحب تھوڑا مختصر کر دیتا میں ختم کر رہا ہوں جو ہم سپیکر ہم نے اجلاس اس لئے ریکوزٹ کیا کہ ہم اپنے دوستوں کو کچھ چیزیں دوبارہ ریمائنڈ کروائیں بڑے پولائٹلی رسپیکٹ فولی ڈیسنٹلی وہ ہمارے نہیں ہیں وہ کوٹ کے ہیں اور ہم ابھی بھی بتانا چاہتے ہیں جب ہم سے کل ہمارے دوست ملنے آئے ہم نے ان کو کہا کہ کوٹ کے آرڈرز ہیں لہذا جو بلوچستان میں بجٹ بن رہا ہے پہلے تو کوشش کریں تحویل المیاد ہو پانچ سے چھ سالوں پر محیط ہو ایک سال کا پریکٹس ختم کریں دنیا ایک کسویں صدی میں داخل ہو گئی ہے لوگ چاند پر اب سیارے سیارے بھیج رہے ہیں ہم زیارت جانے کے لیے بھی پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے آپ ایک سال کی پی ایس ڈی پی پیڑے ہو یہ کوٹ کا فیصلہ بلکہ آخری فیصلے سے قبل بہت ہی سٹرانگ ان کی اپینین اور ان کی رائے ہے بیس مارچ دوہزار انیس کو یہ میں نے فلیک کیا ہے عدالت کا حکم سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ پلاننگ ایڈیولپمنٹ کا پورڈ بنائیں پی این ڈی کا پورڈ بنائیں اگر آپ پاس اچھے لوگ اور بھی چاہیے ماشاءاللہ بلو ساتھ میں اچھے قابل لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں بیروکریسی کا کوئی قصور نہیں ہے بڑی لیویجن جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اس کو ریفائن کرنا ٹیکنیکلی اس کو فریم کرنا یہ بیروکریسی کا کام ہوتا ہے بڑے اچھے لوگوں میں بڑے ٹیلنٹڈ کابل لوگ ہیں جن کا بڑا ایکسپیرنس اور ایکسپوجر ہے ان کا کورٹ کے یہ ایک رائے سجیشن بلکہ حکم ہے کہ جی آپ پلاننگ ایڈیولپمنٹ کا بورڈ بنائیں جو ابھی تک نہیں بنا بجٹ آنے سے پہلے اور میں اسی لئے ڈر رہا ہوں کہ ہم نے پورا سال کورٹ اور کچھریوں کے چکر کاتے بلوستان میں لوگ بوک اور پیاس اور پانی سے محروم رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بجٹ کے بعد بھی لوگ کہیں کہ کورٹ نے کہا تھا بورڈ بنا یہ بغیر بورڈ والی پی ایس ڈی پی ہے ہم نہ جائیں کوئی اور جا سکتا ہے دوسرا ایک حکمتہ جناب والا جو میں پڑھ کے سناؤں گا اس کے پیج نمبر دو پہ وہ یہ ہے کہ thus it's for the provincial government to spend the amount in all the districts accordingly as such the provincial government was supposed to constitute a forum یہ forum نہیں بنا to constitute a forum to decide a formula for the distribution of funds among the districts but because of non-availability of such formula there is no formula for the judicious distribution of funds یہ بہت strong پیغام نصیت اور رہنمائی کوٹ کی کہ آپ district کی بنیاد پر بلوشستان کی جو پی ایس ڈی پی اس کی تقسیم کا فارمولہ بنائیں اس طرح کا کوئی آپ کے پاس فورم نہیں ہے تو وہ فورم تشکیل دیں لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے زورجان میرے بھائی ہیں ان کی ان کا پہلا بجٹ ہے خدا کرے اچھا ہو بلوشستان میں خوشیاں آئیں روزگار آئے ترقی آئے انسانی وسائل کی ترقی ملازمتیں آئیں بجری کب اور آنا لوں لیکن جو طریقہ کار ہے وہ میں اسی لئے اس دن کہہ رہا تھا میں آپ لوگوں کو بہر دلزام نہیں چاہرانا چاہتا یہ traditional روایتی طریقہ کار یہ copy paste والا لگ رہا ہے عداد و شمار میں اتار چڑھاؤ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ویجن کا فقدان نظر آ رہا ہے آنے والی جو بجٹ ہے میرے خیال اس میں تین سے چار ہزار کی قریب بھی ملازمتیں نہیں ہیں اٹارہ لاکھ کی بہرزگار لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جناب والا یہ کوٹ کا فیصلہ میں copy زورجان کو دوبارہ دوں گا آپ جو بجٹ لا رہے ہیں خدارہ دیکھئے کہ ام نے ساتھ آٹھ دفعہ یہاں پر پی ایس ڈی پی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آپ ڈسٹرکس کو اگر آپ نے انصاف اور بساوات سے کام نہیں لیا ہمارے پلوستان میں بلکہ پورے پاکستان میں بدکسپتی سے اسی لئے امن بھی نہیں آرہا خوشحالی نہیں آرہی جب کوئی انسیڈٹ ہوتا ہے وائلنس کا ٹیرورزم کا کہتے ہیں بکتر بند گاڑیا خریدو پولیس کی تعداد بڑھاؤ نئی بندوکیں ان کو دے دو لیویز کو پولیس میں مرج کر دو وردیاں بہتر بناو دراؤ دمکاؤ آنسو گیس کے نئے ٹیکنیکس لیاو جناب والا دنیا کے کسی ملک میں بھی امن اور خوشحالی بندوکوں سے گولیوں سے ٹوپوں سے ٹینکوں سے نہیں آتی دو چیزوں سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں انصاف اور مساوات اب انصاف اور مساوات دیکھنے ہو کہ تو بڑے چھوٹے لفظ ہیں لیکن اگر ایک سی گہرائی میں جائے انصاف یہی ہے کہ اگر پلوچستان میں خاران راسکو جوب لس بیلا گوادر میں رہنے والے شخص کو پینے کا پانی محصر نہ ہو اور اسلام آباد میں منڈل واتر کے جو ہیں فیکٹریاں لگی ہوئے وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے بے انصاف معاشرے میں امن نہیں آسکتا ایسے بے انصاف معاشرے میں خوشحالی نہیں آسکتی مساوات اس کا نام ہے مساوات اس کا نام ہے کہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں ابھی تک وقت ہے کوئی خامیہ ہیں کوئی فالس ہیں اس کو خدارہ دور کیے جائے گا اگر آپ نے کسی بھی ڈسٹرک کو ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے بلوچستان میں دوسرے تیسرے جردے کے شہریوں کی کیٹیگری بنائی ہے خران والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں گوادر والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں کہ انہوں نے کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو جنابے والا ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ ایسے پی ایس ڈی پی دوبارہ نہ صرف عدالتوں میں جائے گی بلکہ ایسی پی ایس ڈی پی کو اس دفعہ عوام کی عدالت میں لے جائیں گے اور عوام کی عدالت میں جو اس کو چیلنج کریں گے شکریہ جانب سویکر شکریہ